کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاؤ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وزیراعظم ایک سے زیادہ بار یہ سٹریس کر چکے ہیں کہ رول آف لاؤ جو ہے وہ ہونا چاہے کل بھی میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو پاکستان میں یہ جو تاثر ہے کہ امیر لوگوں کے لئے قانون اور ہے غریب لوگوں کے لئے قانون اور ہے سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے یہ جو ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے ابھی تک جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فینینشل کرپشن شامل نہیں ہے وہ رول آف لاؤ اور سٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں تو رول آف لاؤ میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں ہما وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے خصوصا ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہوگا اور آج جو ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں کرمنا جسٹس ریفارمز اس سے بھی مدد ملے گی کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ شباز شریف کا جو کیس ہے اگر اس کو برہراس دکھایا جا سکے اور لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے کیسے چپڑاسیوں کے نام کے اوپر عربوں روپے کی اکاؤنٹ اوپن کیے گئے اسی طریقے سے جو عاصف زرداری صاحب کی اومنی کا اکاؤنٹ کی کیسز ہیں ان کو برہراس دکھایا جا سکے صرف یہ کہ لوگ اپنی اسیسمنٹ تو کر سکیں کہ وہ کیسز ہیں کیا اور وہ غلط بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے یقیناً مدد ملے گی ہماری جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل جیسی جو ریپورٹس ہیں ان کی پرسیپشن بہتر ہونے میں بھی اس پہ جو ہے وہ مدد ملے گی اور میرا یہ خال ہے کہ جوڈیشری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اس طرح کے مقدمات جو ہیں جو جن میں پبلک انٹرسٹ ہے اور یہی نہیں ہے کہ اسے نور مقدم کا کیس چل رہا ہے اس طرح سے جو اسمان مرزا کا کیس چل رہا ہے یہ وہ کیسز ہیں جن میں لوگوں کی ایک پرسیپشن بنتی ہے میڈیا اس کو کور کرتا ہے تو ان کیسز کو اوپن دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور پتا چلیں کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے ڈیفینس کیا کہہ رہا ہے